میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے عمرہ کیا ہے مجھے ایسے لگتا ہے مگر کچھ لوگوں نے آج ہی مجھے ایسا کہا کہ آپ مدینہ نہیں گئے تو آپ کا عمرہ نہیں ہوا تو میرے ساتھ ایسا تھا کہ میں شپ پہ کام کرتا تھا اور میرا جہاز جو تھا وہ دمام گیا دمام سے ہمیں کوئی پانچ گھنٹے چھ گھنٹے کا وقت ملا کہ عمرہ کر لو مجھے اس بارے میں بالکل نہیں پتا تھا کہ عمرہ ہوتا کیسے زندگی میں پہلی دفعہ اللہ کا گھر دیکھنا نصیب ہو رہا تھا بس اس خوشی میں میں بھی چل پڑا وہاں پہ عمرہ کرنے کے لئے اللہ کے گھر پہنچا تو بس میں نے وہاں پہ عمرہ کیا جس طرح ہم تواف کرتے ہیں صفہ مروہ پہ جاتے ہیں اور وہاں خانہ کعبہ سے مکہ سے ہی میں واپس جہاز پہ آ گیا کیونکہ میرا جہاز وہاں سے آگے دوسرے ملک میں جانا تھا تو میں مدینہ نہیں جا سکتا ہوں تو کیا میرا عمرہ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا مجھے یہ آپ سے پوچھ رہو گئے مدینہ کی حضری بہت بڑی سعادت بلکہ سعادتوں کی بہراج ہے اور بھاری تعداد عاشقان سنگی وہ عمرہ اسی لئے کرتی ہے کہ مدینہ کی حضری نصیب ہو جائی ہے اگر کسی نے عمرہ شریف ادا کیا اور مدینہ پاک کے حضری سے محرومی ہوئی تب بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا عمرہ نہیں ہوا عمرہ ہو گیا اور ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی مدینہ شریف سے جلچسپی نہیں تھی ایسا کچھ نہیں لگ رہا بلکہ یہ کہ مجبوری تھی اور آپ نہیں جا سکے تب بھی انشاءاللہ عمرہ شریف ہو جائے گا اللہ پاک قبول کرے نیت کریں کہ آئندہ انشاءاللہ پھر حضری ہوگی تو اصلِ مراد حضری اس پاک در کی ہے مدینہ کے حضری دینی چاہیے مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا